آپ بھئی اپنے انسٹاگرام کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد اپنے کسی بھی دوست کی چیٹ کو اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد آپ بھئی اسے کوئی بھی میسج سینڈ کرتے ہیں ہائی لکھ کر ہیلو لکھ کر لیکن آپ کے جو ایسا میس ہے وہ سینڈ نہیں ہو رہے اپنے اسی دوست کو تو سوپائز آج کی ویڈ میں سمپلی صرف یہ ہی بتاؤں گا کہ آپ بھئی اپنے موبائل کے اندر انسٹاگرام کے اوپر کسی بھی دوست کی چیٹ کو اوپن کرنے کے بعد اسے میسج سینڈ کریں لیکن آپ کوئی بھی میسج کریں آپ کا میسج جو ہے وہ سینڈ نہیں ہو رہا حالانا کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن مجود ہے آپ بھئی اپنی یوٹیوب کو اوپن کریں یوٹیوب کو اوپن کرنے کے بعد اسے ری لوڈ کریں آپ کے پاس نئی نئی ویڈیو جو ہے وہ آ رہی ہیں دیکھیں ادھر میں ری لوڈ کر رہا ہوں میرے پاس نئی نئی ویڈیو جو ہے یوٹیوب کے اوپر آ رہی ہیں اس کا مطلب ہے میرے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے لیکن انسٹاگرام کے اوپر میرے میسج کیوں سینڈ نہیں ہو رہے میرے دوست کو تو آج کی ویڈو میں سمپلی صرف فل ڈیٹیل کے ساتھ اسی ٹاپک کے اوپر بات کریں گے کہ آپ کے کیوں میسیج سینڈ نہیں ہو رہے انسٹاگرام کے اوپر اگر آپ جاننا چاہیں گے تو ویڈیو کو لاس تک دیکھئے ویڈیو کا کوئی بھی سٹیپ مس نہ کیجئے اگر آپ یہ ویڈیو کا سٹیپ مس کریں گے تو آپ کو بالکل بھی پتا نہیں لگے گا کہ آپ کے انسٹاگرام کے اوپر آپ کے دوست کو جو میسیج ہے وہ کیوں سینڈ نہیں ہو رہے تو سو گائیس ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے آپ بھی ان کو کوئی بھی قویسٹن ہے تو ریچی کمنٹ باکس ہے ادھرہ ضرور پوچھ بھی سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی چینل پہ آنے والی نئے یوزر سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کا طریقہ یہ ہے ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب کا پٹن ہے آپ نے اسے پریس کرنا ہے ساتھ گھنٹک آئیکن آپ نے اسے بھی پریس کرنا ہے تو گائیس بھی رکھتا ہے کہ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو سیمپلی سب سے پہلے تو آپ نے اپنے مبیل کا جو پلی سٹوٹ بروزر ہے اسے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ بھائیوں نے اپنا انسٹاگرام چیک کر لینا ہے کہ آپ کے پاس انسٹاگرام جو ہے وہ اپ ڈیٹ ورجن ہے یا نہیں تو اگر آپ بھائیوں کے پاس اپ ڈیٹ نہیں ہے تو آپ نے اسے اپ ڈیٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ بھائیوں نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی پرابلم صالب ہو جاتی ہے یا نہیں لیکن پھر بھی کچھ بھائیوں کی پرابلم صالب نہیں ہوگی ان بھائیوں نے کیا کرنا ہے ان بھائیوں کو بتا دیتا ہوں آپ نے اپنے مبیل کی جو سیٹنگ ہے سیٹنگ اوپن کرنی ہے سیٹنگ اوپن کرنے کے بعد آپ نے سکرول ڈان کرنا ہے ادھر آپ کو مور سیٹنگ آپشن لکھنے ور includے گا تو آپ نے scroll down کرنا ہے ادھر اپنے instagram کو ڈھونڈ لینا ہے instagram کو ڈھونڈنے کے بعد اسے open کرنا ہے open کریں گے تو ادھر آپ کو کچھ option دیکھنے کو مل جائیں گے number first پہ ہی storage کا option دیکھنے کو مل رہا ہے آپ نے storage والے option کو open کرنا ہے storage والے option کو open کریں گے تو بالکل last پہ آپ بھئی دیکھ رہے ہیں کہ ادھر آپ کو clear catch کا option دیکھنے کو مل رہا ہے آپ نے number first پہ تو اسے clear catch کرنا ہے clear catch والے option کے اوپر click کر دینا ہے آپ کے پاس جیتنے بھی کچھ ویرس سگرہ جو آیا ہوا ہے ایک لیکچیز کا وہ ادھر جو ہے وہ ڈلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ بھائیوں نے جانا ہے انسٹاگرام کے اوپر انسٹاگرام کے اوپر جانے کے بعد آپ نے چیک کر لینا ہے کہ آپ کا انسٹاگرام کا جو پرابلم ہے ایسا میں سینڈ نہیں ہو رہے تھے وہ سال ہو چکے ہیں یا نہیں لیکن کچھ بھائیوں کے پھر بھی سال نہیں ہوگے اس بھائیوں نے کیا کرنا ہے دوبارہ اسی جگہ پہ آ جانا ہے اسی جگہ پھر آنے کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ ادھر آپ کو ایک آپشن لکھنے کو مل رہا ہے کلیر ڈیٹا تو یہ کلیر ڈیٹا آپ نے کرنا ہے لیکن کلیر ڈیٹا کرنے سے پہلے آپ بھائیوں کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ آپ کو اپنے انسٹاگرام کا ای میل فون نمبر اور پاسورٹ جائے وہ یاد ہونا چاہیے اگر آپ بھائیوں کو یاد نہیں ہے تو سب سے پہلے اپنے انسٹاگرام کے پاسورٹ کو فارگیٹ کر لیجئے گا یاد کر لیجئے گا فارگیٹ کر کے اپنا پاسورٹ نیا پاسورٹ لگا لے اس کے بعد آپ بھائیوں نے ادھر آنا ہے ادھر آنے کے بعد اسے کرنا ہے کلیر ڈیٹا کلیر ڈیٹا والے آپشن کے اوپر کلک کرنے کے بعد اسے کر دینا ہے کلیر تو یہ دیکھیں اوپر جو اپلیکیشن کا سائز ہے وہ صرف اور صرف ایک سو بارہ ایم بی اور جو ٹوٹل سائز ہے وہ بھی کم ہو چکا ہے کلیر ڈیٹا کرنے کے بعد تو کلیر ڈیٹا کرنے کے بعد اپنے سے کرنا ہے مینی مائز مینی مائز کرنے کے بعد اس جگہ پہ جانا ہے جہاں پہ انسٹاگرام پڑھا ہوا اپلیکیشن ادھر جا کے اپنے انسٹاگرام کو اوپن کرنا ہے اوپن کریں گے تو ادھر کچھ تھوڑی سی لوڈنگ زیادہ لے گا کیونکہ یہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح ابھی پلی سٹور سے نیا انسٹال ہو تو ادھر دیکھ رہے میرا جو پاسورڈ تھا وہ پہلے سیف تھا گوگل ڈرائیب کے اندر اس لئے مجھے جو ہے وہ لاغین کرنے کے لئے کہہ رہا ہے تو اس لئے مجھے ادھر لاغین کرنے کے لئے کہہ رہا ہے یہ میرا اوپر اکاؤنڈ دیکھن کو مل رہا ہے جیسے میں اس لاغین والے بٹن کے اوپر کلک کرتا ہوں میرا جو اکاؤنڈ ہے وہ ادھر سائن ان ہو جائے گا کیونکہ میرا پاسورڈ جو ہے وہ پہلے ہی سیف تھا گوگل کے اندر تو یہ میرا اکاؤنڈ جو ہے وہ لاغین ہو چکا ہے بلکل آپ بھئی دیکھ رہے ہیں کہ میرا اسٹاگرام لاغین ہو چکا ہے ادھر مجھے نئی پوسٹیں وہ بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں اب میں جاتا ہوں سمپلی اپنی دوست کی چیٹ کے اوپر اور دیکھتا ہوں کہ اس کو میسیج سینڈ ہو سکتے ہیں یا نہیں تو میں اپنے کسی بھی دوست کی چیٹ کو جو ہے وہ اوپن کر لیتا ہوں دوست کی چیٹ کو اوپن کرنے کے بعد ادھر میں اسے ایسا میس سینڈ کر دیتا ہوں جیسا کہ میں ہائی لکھ کر سینڈ کرتا ہوں تو آپ بھئی دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جو میں ایسا میس سینڈ کر رہا تھا میرے ایسا میس سینڈ نہیں ہو رہے تھے تو سمپلی اب میں کوئی بھی ایسا میس لکھ کر سینڈ کروں تو وہ اسی ٹیم سینڈ ہو جاتے ہیں دیکھیں کہ پہلے جو میرے میسیج تھے وہ سینڈ نہیں ہو رہے تھے میں کوئی بھی میسیج لکھ کر سینڈ کرتا تھا لیکن اب میرے تمام کی تمام ایسا میں سینڈ جو ہے وہ ہو رہے ہیں تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی جو آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کی کہ آپ بھائیوں کو یہ پرابلم اگر تیکھنے کو مل رہی ہے انسٹاگرام کے اوپر آپ کی ایسا میں سینڈ نہیں ہو رہے تو آپ اس پرابلم کو کیسے سال کھا سکتے ہیں فل ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے پھر بھی اگر آپ بھائیوں کو کوئی بھی question ہو تو نیچے کمیٹ باکس کے اپنے طرف اسے ضرور پوچھ بھی لینا ہے اور اس کے ساتھ یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور اپنے فیڈ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا چینل کے آنے والے نئے یوزر سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے ساتھ برے گھینٹی آئیکن کو بھی ضرور پیس کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک آبین پر خیال رکھنا ہے تھانکس پار واشنگ